کہانی کی شروعات میں ہم ایک امریکن فائٹر پلین کو دیکھتے ہیں جو لگتار ویتنامی لوگوں کے فاؤں ماس پر بمباری کارا تھا اس کے ساتھ وہ وہاں پر چھوٹے موٹے سبھی گھروں کو بھی اڑا دیتا ہے مشن پورا کرنے کے بعد پلین واپس اپنے کیریٹ شیپ پر آتا ہے اس کے بعد سبھی پائلٹس کے ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے جس میں ان کا سینئر اور افیسر انہیں بتاتا ہے کہ ہمارا اگلا ٹارگٹ ویتنامی سپلائی لائن ہے اور اگر ہم اس مشن میں کامیاب ہو گئے تو ویتنامی آرمی کی کماڈ ٹوٹ جائے گی وہیں پر ہم ایک پائلٹ کو دیکھتے ہیں جو مشن کے ریلیٹڈ اپنے افیسر سے بار بار کویسٹن کر رہا تھا اور اس پائلٹ کا نام ڈیٹر ہوتا ہے افیسر ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جتنا یہ مشن اہم ہے اتنا ہی یہ مشن خطناک بھی ہے اس کے بعد سارے پائلٹس یاری کرنے لگتے ہیں اگلی صبح اٹیک کے لئے چار فائٹر پلین نوران بھرتے ہیں جن میں ایک پلین ڈیٹر کا بھی ہوتا ہے انہیں جیسی کماڈ دے گئی تھی وہ سارے پائلٹ ویسا ہی کرتے ہیں وہ اتنا دن بباری کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں ویتنامی آرمی کو بہت نقصان پہنچتا ہے لیکن حملے کے دوران ڈیٹر کے پلین میں انٹی ائر کرافٹ گن کی گولیاں لگتے ہیں جس سے پلین کا ونگ ڈیمج ہو جاتا ہے پیٹر اپنے پلین کو ایک خید میں کریش لینڈنگ رواتا ہے وہ پلین سے نکلتے اپنا ریڈیو کو چھپا دیتے ہیں لیکن تبیہ میں پر ویتنامی آرمی پہنچ جاتی ہے اور پیٹر جنگل میں چھپ جاتا ہے جنگل میں کافی دیر چھپنے کے بعد اسے ایک امریکن ریسکو ہیلیکوپٹر دکھائی دیتا ہے وہ اس کو سگنال دینے کے لئے چٹان پر چار جاتا ہے لیکن ہیلیکوپٹر والے اسے نہیں دے پاتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں ڈیٹر کی یہ امید بھی دم توڑ جاتی ہے اس کے بعد ڈیٹر دوسری ریسکو ہیلیکوپٹر کا انتظار کرنے لگتا ہے انتظار کرتے ہو پیٹر کو شدید پیاس لگتی ہے اور وہ ایک ندی پر پانی پینے جاتا ہے لیکن وہاں پر اسے ویتنامی سولر گھیل لیتے ہیں اور وہ اسے پکڑ کر ساتھ والے گاؤں میں لاتے ہیں وہ پیٹر کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں اور اسے ٹوچر کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ ڈیٹر کو سخت سزائیں دیتے ہیں اور اسے اپنی باقی ساتھیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن ڈیٹر کچھ بھی نہیں بتاتا اگلی صبح وہ ڈیٹر کو باندھ کر گوانار ہاؤس لے جاتے ہیں جہاں گوانار ڈیٹر سے بڑے پیار سے بات کرتے ہیں اسے پینے کے لئے پانی دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کو ہونے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اور جہاں پر ڈیٹر اسے جھوٹ بولتا اور کہتے ہیں کہ میں ایک نیوی افیسر ہوں اور میں جہاں پر صرف پٹرولنگ کرنے آیا تھا باقی مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر کیا چاہ رہا ہے اس کی یہ بس ان کا گوانار بہت خوش ہوتا ہے اور اسے فون پر سیبنیچر کرنے کے لئے کہتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ آج سے ہمارے لئے کام کریں گے لیکن ڈیٹر کہتا ہے کہ میں اپنی کنٹری سے غداری نہیں کر سکتا اس کا یہ جواب سن کر گوانار کو بہت برا لگتا ہے اس کے بعد سولدر اسے گھسیٹ دوئے دوبارہ گاؤں میں لاتے ہیں جہاں وہ اسے پھر سے ٹورچر کرنے لگتے ہیں اور اسے قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں پہلے سے بہت سارے قیدی ہوتے ہیں ڈیٹر کی وہاں پر ملاقات جین نام کے لڑکے سے ہوتے جو اسے پوری جیل گھوماتا ہے اور اسے گارڈ سے بھی ملاتا ہے اسی طرح ان کو وہاں پر قائدین بھی جاتے ہیں ایک رہاں ڈیٹر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے بھاگنے کے لیے پلیننگ کرتا ہے باقی قیدی بھی بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ڈیٹر کہتا ہے کہ ہم جیل سے باہر نکل کر ان کا سلاح اٹھائیں گے اور دو عیسوں میں بڑھ جائیں گے اور جنگل میں ایک جھنے پر ملیں گے اس کے بعد وہ اپنی کروائی شروع کر دیتے ہیں خصہ ہوتا ہے اور انہیں وہاں سے بھگا دیتے ہیں اس کے بعد ڈیٹر اور مارٹن اکیلے جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں لیکن کوئی دور آگے چلنے پر انہیں گاؤں کے لوگ دیکھ لیتے ہیں اور انہیں پکڑ لیتے ہیں جب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ امریکی ہیں تو وہ مارٹن کو مار دیتے ہیں لیکن ڈیٹر انہیں کے احتیاروں سے ان پر حملہ کر دیتا ہے جس سے گاؤں کے لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہ ڈیٹر چھپتا چھپاتا ہے پھر سے جنگل میں آ جاتا ہے اسے بھوک لگتی ہے تو وہ سام مار کر کھا لیتے ہیں لیکن اب ڈیٹر بہت تھک چکا تھا اسے چلا تک نہیں جا رہا تھا تب ہی اسے کچھ ہیلیکوپٹرز کی آواز سنائے دیتی ہے وہ اپنی آخری کوشش کرتا ہے لیکن خوش قسمتی سے وہ ڈیٹر کو دیکھ لیتے ہیں اور اسے رسی سے اوپر اٹھا لیتے ہیں لیکن تبیہوں پر ویتناپین سولجر بھی آ جاتے ہیں جو انہوں پر اندھا دوند فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن پائلٹ ہیلیکوپٹر کو سیفلی وہاں سے لے جاتے ہیں وہ اپنے بیس پر پہنچتے ہیں جہاں ڈیٹر کا علاج کیا جاتا ہے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی سی آئی کے لوگ بھی آتے ہیں اور پیٹر انہیں اپنی ساری کانی بتاتا ہے اور جہاں پر ہماری اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک خیار اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں